نمسکار دوستوں آج ہم کلاس لے کر آئے ہیں وہ آپ کے یہ مان کر چلیے کہ ایک جام کے لیے سب سے امپورٹنٹ کلاس رہے گی دوستوں یہ بولتا ہوں راجستان کا کوئی سا بھی ایک جام ہو اگر راستان اتیاس آپ کے سلیبس میں ہے تو اس کلاس کو جرور اٹینڈ کر لینا اوپر دیکھیں ربیسی، انسی، آٹی اور ہندی گرنت قادمی پر آداریت ہے ان کا نیچوڑ ہے وہ اس کلاس کے اندر ملے گا اور راستان اتیاس کے دو سو بائیس مہتوہ پون پرسن اس میں دیکھنے کو ملیں گے دوستوں پہلی بات جیسے راستان کے اندر ریٹ ایک جام ہوا اس کے بعد سیکنڈ گریڈ ایک جام کے پیشٹ پیپر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ایک جام ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہم یہ سریج لے کر آتے ہیں ربیسی انسی آٹی پر ان سے جو ہم کیوسن کرواتے ہیں ان سے بار کیوسن نہیں جاتا ہے دوستوں تو ان تک اگر آ گئے ہیں کلاس پر تو ان تک جرور بنے رہے ہیں اور کلاس اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو ایک بار کم سے کم پانچ مطروں تک سیر کر دے دوستوں ایک بار سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور جو نئے ساتھی جڑ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ادھیک جانکاری آپ کسی بھی پرکار کی میرے ساتھ چاہتے ہیں تو یہاں پر دی گئی ہے انسٹاگرام آئی ڈی جس پر آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں دوستوں تھوڑا سپیڈ کے ساتھ کیوسنوں کو دیکھنے والے ہیں کیونکہ دو سو باعث ہے کیوسنوں کی سنکیہ اور ہمیں دیکھنے کم سمیے کے اندر تو چلیے دوستوں پہلا کیوسن نیملیکت میں سے صحیح سومیلت نہیں ہے جو سومیلت نہیں ہے وہ آپ کو بتانا ہے پراتاتوی قسطل دیئے گئے ہیں اور جلہ دیا گیا ہے کالی بنگا کیا چورو کے اندر ہے نہیں ہنومان گڑ میں کالی بنگا دوستوں تو پہلا ہی ہمارا گلت ہو گیا یہ ایس اومیلت ہے آڑودیپور میں گھنیسور شکر میں اور بیرات جیپور کے اندر ہے کیوسن نمبر دو دیکھیں نیون میں سے راجستان کے کس اسطل سے پراب مرید بھانڈو کو لال دراتل پر کالے رنگو کی سندر جامیتک ڈیجائنو سے سجایا گیا دوستوں کس سے کالی بنگا سے آپسن چار سہی رہے گا کیوسن نمبر تین نیون میں سے کس اسطان پر راجستان میں سب سے پراشین سببیتہ کیا اسے سپائے گئے کہاں پر تلوڑا بالوترا اہور یا کالی بنگا کالی بنگا کے اندر کیوسن نمبر چار ادیان کی درشتی سے مانو کے سمپون اتیاز کو کتنے بھاگو میں باٹا جاتا ہے تین بھاگو کے اندر یہ تین بھاگ کون ہے آگلا کیوسن دیکھئے اس کا اتر اتیاز کا ہڑپا سببیتہ سے پوروے کا وہے کال کھنڈ جس میں لکیس سامگری نہیں ملتی وہے کال کیا کہلاتا ہے یہ تین کال دیئے گئے ہیں آپ کو یہاں پہ تو پوروے کا ہڑپا سے پوروے کال جس کی لکیس سامگری نہیں ملتی ہے وہ پراگ اتیاز کال یا پراگ اتیازی کال کہلاتا ہے دوستوں کیوسن نمبر چھے دیکھئے نیم لکیت میں سے کس پراتاتوی کس طل سے جوتے ہوئے کھیت کے ساکھ سے پراپت ہوئے ہیں جوتے ہوئے کھیت کے ساکھ سے کہاں سے پراپت ہوئے ہیں کالی بنگا سے کہاں سے کالی بنگا سے کیوسن نمبر سات آڑ سببیتہ کس ندی کنارے استیت ہے آڑ سببیتہ کس ندی کے دوستوں آڑ کی بات ہو رہی ہے آئیڑ ندی کے کیوسن نمبر آڑ دیکھئے آڑ سببیتہ کے لوگ کس خادے پدار سے اچھی پرکار سے کہ اسے نمبر نو دیکھیں بھارت میں تامر یوگین سببیتاؤں کی جننی کی سببیتا کو کہا جاتا ہے تامر یوگین سببیتاؤں کی جننی گنیسور سببیتا کو کہا جاتا ہے کہ اسے نمبر دس ہے آڑ سببیتا کو مانا جاتا ہے تامر یوگین آڑ سببیتا کو تامر یوگین مانا جاتا ہے دوستوں کہ اسے نمبر گیارہ ہے نیون میں سکھ کی سببیتا کو پراتتوے کا پسکر کہا جاتا ہے پراتتوے کا پسکار کالی بنگا آڑ گھنے سور کو دوستوں نیکسٹ کیوسن ہے گلونڈ سببیتا ہے گلونڈ کی بات ہو رہی ہے اور گلونڈ ہے تامر یوگین سببیتا کیسی ہے تامر یوگین سببیتا ہے کیوسن نمبر تیرہ ہے راجستان میں بہت سنسکرتی کیا اسے کہاں ملے ہیں بہت سنسکرتی کیا اسے ملے ہیں بیرات سببیتا کی اندر کہاں پر بیرات سببیتا میں کیوسن نمبر چودہ دیکھئے بالاتل سببیتا ادھےپور کی کوچ کس نے وہے کب کی تھی بات ہو رہی ہے بالاتل سببیتا کی کس نے کی تھی وی این مصر نے انیس سو بانسٹرے سٹ کے اندر کیوسن نمبر پندرہ ہے بیرات سببیتا کس ندی کنارے استیت ہے بیرات بیرات ہے آپ کی بان گنگا ندی کے کنارے دوستوں کیوسن نمبر سولہ ہے کالی بنگا سببیتا کو مانا جاتا ہے کالی بنگا سببیتا کاسے یوگین سببیتہ مانا جاتا ہے کالی بنگا کو دوستوں کیوشن نامر سترہ ہے کالی بنگا میں سببیتہ اسطل ہونے کی سروپرتم پرامانک جانکاری کس نے دی تھی کس نے دی تھی ایل پی ٹیسی ٹوری نے دوستوں یہ ٹیسی ٹوری ہے ٹیسی ٹوری نہیں ہے ٹیسی ٹوری اگلا کیوشن گنیشور سببیتہ کی سروپرتم کس کے دوارا وہ کب کی گئی بات گنیشور کی ہم کر رہے ہیں گنیشور کی کیتی رتن چندر اگروال نے انیس سو بہتر کے اندر دوستوں کیوشن نامر انیس ہے نین میں سے تامریگین سببیتہوں میں پراشین سببیتہ تامریگین سببیتہوں میں پراشین سببیتہ گنیشور سببیتہ ہے دوستوں کیوشن نامر بیس راجستان میں کی سببیتہ اسطل سے گیارہ کمرو والے وصال بھون کے اوسیس پرابت ہوئے ہیں گیارہ کمرو والے وصال بھون کے اوسیس یہ ملے ہیں بالا تھل سے دوستوں کہاں سے بالا تھلسیں کیوسر نمبر اکیس ہے میسولیتک سبد کا صحیح سابدی کارت کیا ہے میسولیتک کیا ہے مدے پاسان کال دوستوں مدے پاسان کال کیوسر نمبر بائیس کس کال میں منو سے پسوپالن کی شروعات کر چکا تھا پرنتو ہے ابھی بھی کرسی سے اپریچت تھا کس میں دوستوں مدے پاسان کال کے اندر کیوسر نمبر تیبیس ہے راجستان کے کس چوان ساسگ نے گیارہ سو بران میں عیسوی میں ترائن کا دوسرا یود لڑا تھا کس نے لڑا تھا پرتوی راج چوان ترتیے نے اوپسن دو آپ کا صحیح رہے گا کیوسر نمبر چوبیس مہارانہ پرتاب کا جنم کس ورس ہوا تھا گب ہوا تھا نو مئی پندرہ سو چالیس عیسوی کو کیوسر نمبر پچیس مہارانہ پرتاب نے کس ورس میں میوارڈ راجی کی راجگدی سمالی میوارڈ راجی کی راجگدی پندرہ سو بہتر کے اندر دوستو کب پندرہ سو بہتر میں کیوسر نمبر چوبیس مہارانہ سانگا نے کس یود میں بابر کی سینہ کو رہا سانگا نے بابر کی سینہ کو بیانہ کی یود میں کس میں رہا تھا بیانہ کی یود میں کیوسر نمبر ستائیس ہے رانہ سانگا اور بابر کے مددے خانوا کا یود کب لڑا گیا خانوا کا یود ہوا تھا سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو دوستوں کیوسن اٹھائیس ہے میوارڈ کے مہارنہ پرتاب کے ویرود انتیم مگل آکرمن کا نیتریتو ہے کس نے کیا تھا جگنات کچھاوانی یہ بھی ایمپورٹینٹ کیوسن آپ کے لیے اگلا کیوسن 1903 ایوام 1911 میں آیو جی دلی دربار میں راجستان کے کساسگ نے باغ نہیں لیا تھا کس نے باغ نہیں لیا تھا اودیپور کے مہارنہ پھتے سنگھ نے دوستوں باقی انہوں نے تو باغ لیا تھا تھی انہوں نے تو اپسن چار سہی رہے گا کیوسن نمبر تیس دلی کے سلطان علاؤدین کھل جی نے کس ورس چتوڑ پر کبجہ کیا دلی کے سلطان علاؤدین کھل جی نے کس ورس چتوڑ پر کبجہ کیا تھا 1303 ایسوی کے اندر دوستوں اگلا کیوسن ہے اکبر نے چتوڑ کے کلے پر کب ادیکار کیا اکبر نے چتوڑ کے کلے پر پچیس پروری پندرہ سو اڑ سٹ کو پچیس پروری پندرہ سو اڑ سٹ کو دوستوں کیوسن نمبر دو بائیس بتیس نمبر اکبر نے دسمبر پندرہ سو تیتر میں پرتاب کو سمجھانے کے لئے کسے بیجا تھا دسمبر پندرہ سو تیتر کی ہو رہی ہے جماں بٹو یاد رگنا یہ کرم تھا ان کا جماں بٹو اور دسمبر پندرہ سو تیتر میں کس کو بھیجا گیا تھا توڑرمل کو بھیجا گیا تھا کیوسر نمبر تیتیس پندرہ سو چھنٹر عیسوی کے یود کے بعد اکبر نے ادھے پور کا پرساسن کسے سوپا تھا کسے دیا تھا آمیر کے جگنات کچھاوا کو کیوسر نمبر چوتیس کس کے ساسن کال میں مغل اور میواڑ کے مارانہ کے مددے چتوڑ کی سندی ہوئی تھی کس کے ساسن کال میں ہوئی تھی چتوڑ کی سندی جانگیر کے ساسن کال کے سمیت کیوسر نمبر پہ تیس مغل میواڑ سندی سولہ سو پندرہ کے سولہ سو پندرہ کے مددے ہوئی کن کے مددے جانگیر اور عمر سنگھ کے مددے دوستوں کیوسر نمبر چوتیس ہے پرتاب نے پندرہ سو پچیاسی میں اپنی نئی رازدانی کہاں استعپیت کی رازدہ نہیں 452 سے 30 ہے مہارنہ سانگا نے عبرہیم لوڈی کو کونسے ید میں پراجیت کیا تھا سانگا نے عبرہیم لوڈی کو پراجیت کیا تھا کس میں کس میں کس میں کس دلی ید کے اندر اگلا کیوسڈ میوارڈ میں معارنہ بپال سنگھ کس ورش میں راجستان کے مہاراج پرمک بنے تھے دوستوں کس ورش بنے تھے 1970 کے اندر نہیں سا نمار 49 خاتولی کا یود لڑا گیا تھا ابھی ابھی کیوسن بھی آیا تھا ابراہیم لوڈی اور سانگا کے بھی سانگا جیتا تھا اس کے اندر کیوسن چالیس راج پوتو کی ویدیسی اتپتی کا مر سرو پرتم کس ویدوان دوارہ پرتی پادیت کیا گیا تھا کس کے دوارہ کارنل ٹوڈ کے دوارہ دوستوں کیوسن نمبر اکتالیس ہے پرتویراج راسوں کے انصار راج پوتو کی اتپتی کیسے ہوئی پرتویراج راسوں کے انصار اگنی کنٹ سے دوستوں کسے ہوئی اگنی کنٹ سے کیوسن بھی آلیس ہے بھارتی اتیاز میں نیو میسے کیساودی کو راج پوت کارل کہا جاتا ہے راج پوت کارل کہا جاتا ہے ساتوی سے باروی عہدی کو دوستوں کیوسن نمبر تیہالیس راج پوتو کے کس ونس نے جیپور ریاست پرساسن کیا تھا کچھاوا ونس نے کس نے کیا تھا کچھاوا ونس نے آمیر آمیر کے بعد جیپور اگلا کیوسن راجپوتو کو اگنیکل چھتریے کس میں کہا گیا ہے اگنیکل چھتریے کس میں کہا گیا ہے پرتوی راج راسوں کے اندر دوستوں کیوسن نمر پیتالیس دیکھیں گویل راجونس نے راجپوتانہ کے کس بھاگ پر ساسن کیا گویل راجونس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیا تھا میوارڈ پر دوستوں گویل سی سو دیا دوستوں اگلا کیوسن کیوسن ہے چھیانلیس نیون میں سے کس ویدوان نے راجپوت کو سوریہ ونسی چندرونس ہی بتایا ہے کنوں نے بتایا ہے ڈوکٹر دسرت سرمانے دوستوں کیوسن نمر سیتالیس راجپوتو کے اگنیکنڈ سے اتپتی کا محت سروپرتم چندر بردائی نے پرتویراز راسوں میں کیا ہے اسمت کا سمرتن کنویدوانوں نے کیا دوستوں مونوت نینسی نے کیا سوریہ مل مصرن نے کیا تو وکلپ ایک اور دو دونوں سہیے یہاں پہ اپسن تین یہاں پہ اگلا کیوسن میواڑ کے گویلو کو ناغر جاتی کے برامن گوہے دت کا ونسج کس ویدوان نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے گوپینات سرمانے دوستوں کیوسن نمر اون پچاس نینمیسی کونسے ونس کی اتپتی اگنیکنڈ سے نہیں ہوئی ہے پرمار کی ہوئی ہے سیسودیوں کی نہیں ہوئی ہے دو نمر اپسن چوانو کی ہوئی ہے چالو کیوں کی ہوئی ہے کیوسن نمر پچاس کننگم نے بروچ گرجر نامک تامر پتر کے آدار پر راجپوتو کو یوچی جاتی کا ونسج مانتے ہوئے ان کا سمن کس جانتی سے جوڑا دوستوں کس کے کسان جاتی سے اپسن دو یہاں پہ صحیح رہے گا کیوسن نمر ایکاون ہے راجپوتو سبد کا سروع پرتم پریوک کس ستابدی میں ملتا ہے کس میں ملتا ہے ساتوی ستابدی کے اندر کیوسن نمر باؤن نیون میں سینس سومیلت نہیں ہے میواڑ میں گویل چوہان سامبر راٹھوڑ نہیں ہے براتپور میں تو ہے جات اور راٹھوڑو کے اگر ہم بات کریں تو مارواڑ یعنی جودپور اور بھک کانیر سمجھ گئے آپ یہاں پہ یہاں توپسن تین یہاں پہ اور باٹی جیسل میر اگلا کیوسن ہے کس پرارمبی گرجر پرتیار ساسنگ نے منڈور کو اپنی رازدانی بنا کر راسویے یگگے کیا تھا دوستوں کس نے کیا تھا رجل نے دوستوں کیوسن نمر پچپن گرجر جاتی کا سروہ پرتا ملیک کس ابھی لیک میں ملتا ہے کس میں ملتا ہے گرجر جاتی کا سروہ پرتا ملیک اے ہول ابھی لیک کے اندر کیوسن نمر پچپن ہے منڈور کے گرجر پرتیار کس دیوی کی پوجا اپنی کل دیوی کے روپ میں کرتے تھے دوستوں چامونڈا ماتا کی کیوسن ستاؤن نیون میں سے منڈور ساکھا کے ساسکو کے کرم کا صحیح وکلپ آپ کو بتانا ہے پہلا دیکھیں رجل نربت ناغبت پرتم سلوک پہلا ایک دم صحیح دیا گیا یہاں پہ رجل نربت ناغبت پرتم اور سلوک دوستوں کیوسن اٹھاؤن نیون میں سے گرجر پرتیارو کے پتن ہونے کے کارن کون سے ہیں دیکھیں پہلا پرتیارو کے سامنتوں میں تتہ پریوارو کے ویکتیوں میں پھوٹ ہونا محمد گجنوی کا آکرمن پال راشترکوٹ وے عربو سے لگاتار سنگر سے ان کی سینک سمتا کا ہاس ہونا تین نوسائیے اپریوک سبھی سامل ہے ان کارنو کے اندر کیوسن اٹھاؤن کس ساسک نے روحیسکوپ نگر یعنی گھٹیالہ میں مہا منڈلیسور مہا دیو مندیر کا نرمان کروایا تھا دوستوں کس نے کروایا تھا رجل نے کروایا تھا یہ کیوسن بہت آیا ایک جامو میں کیوسن اکسٹھ بینمال ساکھا کے کون سے ساسک کو ناغاو لوک بھی کہا جاتا ہے کس کو ناغ بھٹ پرتم کو کہا جاتا ہے کیوسن نمر بانسٹھ نیون میں سے کس ساسک کو پرتیار راجے کی نیو ڈالنے والا ساسک کا جاتا ہے پرتیار راجے کی نیو ڈالنے والا ساسک کونسا ساسک وطس راج دوستوں کیوسن ترے سٹھ کبھی راجسکر نے کس پرتیار ساسک کو آریہ ورد کا مہاراجہ دی راج ورگو کل مکٹ منی کے نام سے پکارا ہے راجسکر نے کس کو مائی پال پرتم کو دوستوں کیوسن چوسٹھ کس چوان ساسک نے دلپنگول یعنی ویشوہ ویجیتہ کی اپادی دھارن کی تھی کس نے کی تھی چوان ساسک نے پرتیار راج چوان نے دوستوں کیوسن پینسٹھ سوپے سند خواجہ مہینو دین چستی کس کے ساسنکال میں راجستان آئے تھے کس کے ساسنکال میں پرتیار راج چوان کے ساسنکال کے اندر کیوسن چانسٹھ دیکھیں کس راسوں میں وگرے راج وہ پرمار راجہ بوجھ کی بیٹی راجمتی کے مددے پریم سممندھو کا اُلیک ملتا ہے کونسی راسو ہے وہ وہ ہے بیسلدیو راسو دوستوں کیوسن نمبر سڑسٹھ ہے اجمیر میں رانی سوملے کا سوملوتی کے نام سے سکھے ملتے ہیں رانی سوملوتی کس کی پتنی تھی کس کی تھی راجہ اجی راج اجی راج چوان کی دوستوں کیوسن اڑسٹھ ہے ہرشنات ابھی لیک کے انصار کس کا ساسنکال سپال دکس کے چوانو کا سونکال کہلاتا ہے کس کا کال ویگرے راج چطورت کا کال دوستوں کیوسن سکسٹھ نائن دیکھیں وہ چوان ساسک جس نے پسکر میں ورہا مندر کا نرمان کروایا تھا کس نے کر آیا تھا آنا جی نے دوستوں ارنو راج نے اگلا کیوسن نمبر سن کونسا ساسک رانتنبور کے چوان ساسکوں میں سامل نہیں ہے گوویند راج ہے بھاگ بٹ ہے ویر نارائن ہے کانر دیو جالور کا ساسک تھا یہ ویرم دیو کانر دیو یاد ہے نا اگلا کیوسن کہ اس ساسک کو چوانو کا آدھی پروس کہا جاتا ہے چوانو کا آدھی پروس واسودیو چوہان کو دوستوں اگلا کیوسن ویساسک جس نے رائے پیتورا اپنام سے بھی جانا جاتا ہے رائے پیتورا کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے پرتوی راج ترتیے کو جانا جاتا ہے دوستوں اپسن دو یہاں پہ کیوسن ہے آپ کا تیتر کوٹا راجے کا سنستاپک کون تھا کون تھا راو مادو سنگھ دوستوں کیوسن نمبر چوتر ہے رنطنبور کی وجہ کے اپران علاو دین کھیل جی نے اس درک کو کس کے عدیقار میں سوپ دیا رنطنبور کے کس کو سوپا تھا دوستوں کس کو اولوگ کھان کو یہ کیوسن بھی بہت آتا ایک جامو میں کیوسن پچیتر ہے پرتوی راج ترتیے وہ محمد گوری کے مددے کتنے یود لڑے گئے تھے کتنے یود لڑے تھے دو یود دوستوں پرتوی راج ترتیے اور محمد گوری ترائن پرتم ترائن دیتے اگلا کیوسن نیون میں سے کون سا ویدوان وسائطے کار پرتوی راج ترتیے کا درباری نہیں تھا کون نہیں تھا پرتوی راج ترتیے چندربردائی ویدیع پتی واغیسور سومدیو نہیں تھا دوستوں کون سومدیو یہ تینوں تھے اس کے درباری اگلا کیوسن ہے آپ کا چوان راجونس کے نم لکے ساسکوں کو کال کرم کے انسار ویوستیت کیجئے گا پہلا تو غلط ہے اجیراج ارنو راج پرتوی راج دویتے اور سومیسور یہ صحیح ہے آپ کا دوسرا والا ہے نا یہ صحیح دیا گیا ہے کال کرم کے انسار اگلا کیوسن چوان ساسک پرتوی راج ترتیے کی ماتا کا کیا نام تھا سب کو پتا ہے کارپور دیوی کارپوری دیوی بھی ملتا ہے اگلا کیوسن مہوبہ کا یود کن ساسکوں کے مددے ہوا تھا مہوبہ کا یود کن کے مددے پرتوی راج پرماردی دیو چندیل کے مددے اگلا کیوسن ہے اجیر کے چوان ونس میں سب سے انتیم وہ پرتاپی ساسک کون تھا کون تھا پرتوی راج ترتیے دوستوں کیوسن نمبر اکیاسی میوار کی گدی پر رانہ سانگا کے راجابی سے کس میں دلی کا ساسک کون تھا رانہ سانگا کے راجابی سے کس میں دلی کا ساسک کون تھا دوستوں کون تھا سکندر لوڈی تھا کیوسن نمبر 82 مہارنا سانگا کی سمادھی کہاں پر استیت ہے سانگا کی سمادھی کہاں پر مانڈل گڑی کے اندر ہے دوستوں کیوسن 83 دیکھیں میوار کے کس ساسک کے سمیں جاور میں چاندی کی کھان نکلی تھی جاور میں چاندی کی کھان کس کے سمیں رانہ لاکھا اکبر دوارہ مہارانہ کو عدینتہ کے لیے سمجھانے ہے تو بیجے گئے ویکتیوں کا صحیح کرم بتانا ہے آپ کو تو میں نے پہلے بھی بتا دیا جے ماں بیٹو جلال کھان مان سنگھ بھگون داس اوٹوڈرمل پہلا یہاں پہ گلت کر دیا دوسرا جلال کھان یہاں پہ ہے تیسرا میں جگنات ہے یہ رچوتا جلال کھان مان سنگھ بھگون داس اوٹوڈلمر اوپسن چار یہاں پہ صحیح رہی گا اگلا کیو سن راجستان میں استعپتے کلا کا جنک کہا جاتا ہے کس کو رانا کمبا کو دوستوں کیو سن چھیاسی ہے میوار کے قصاصق کے سمیں ورندہون سے لائی گئی سرینات جی کی پرتی ماں سیہاڑ گرام میں استعپید کی گئی دوستوں کس کے سمیں راج سنگھ پرتم کے سمیں دوستوں کیو سن آرہا ستیاسی مہارانہ پرتاب کی سنکٹ کالین راجدانی کونسی تھی چاونڈ تھی دوستوں کیو سن نمبر اٹھیاسی اکبر نے ادھے پور کا نام کیا رکھا تھا اکبر نے ادھے پور کا نام رکھا تھا محمد آباد کیا نام رکھا تھا محمد آباد نام رکھا تھا کیو سن ایٹی نائن میوار کا کونسا ساس ہے اکبر کے سمکالین نہیں تھا ادھے سنگھ امر سنگھ کرن سنگھ یہ اکبر کے سمکالین نہیں تھا دوستوں 101 90 حلدیگانٹی کے اید کو ابول پجل نے کیا کہا تھا حلدیگانٹی کا اید ہوتا ہے اس کو ابول پجل نے کیا کہا تھا کھامنور کا اید کہا تھا دوستنوں کیا کہا تھا کھامنور کا اید کہا تھا كونس ایک ران میں کرنل جنس ٹوڑ نی میواڈ کا تھرموپلی حلدیگانٹی کو کہا تو بتائیے کہ حلدیگانٹی کس جھلے میں ہے اس میں راج سمند کے اندر آئے کیونس zostan بران میں رانہ کمبہ کو نیون میں سے کس نام سے نہیں جانا جاتا ہے کمبہ کی بات ہو رہی ہے رائی پھٹورا کے نام سے نہیں جانا جاتا ہندو سرطان ابینو بھرتا چاری ہے رانہ راسو ان تینوں ناموں سے جانا جاتا ہے دوستوں کیوں سنت ران میں راج سمنجیل کی پال پر لگی راج پرسستی کے لیکہ کون تھے کون تھے رن چھوڑ بھٹ تیلنگ دوستوں کیوں سنت ران میں حلدگاٹی کے یود میں کون سا اتیازکار اپستی تھا کون تھا ابدول کادیر بدائیونی حلدگاٹی یود میں اپستی تھا دوستوں یہ کیوں سن پنچیان میں کارنل جیم سٹوڑ نے میوار کا میراتن کسے کہا دیویر کے یود کو میوار کا میراتن کہا دوستوں کیوں سن چھوڑ دیکھیں راج پتانے کا بھیسم نام سے کون پرسید ہوا راج پتانے کا بھیسم نام سے کونر چوڑا دوستوں کونر چوڑا next بھکتی رس کویتری میرہ بھائی تھی بھکتی رس کویتری میرہ رائی کون تھی دوستوں میوار کے رانہ سانگا کے پتر بوجھ راج کی پتنی تھی میرہ بھائی دوستوں اگلا کیوں سن خانوا بیانہ کا یود کب ہوا خانوا یعنی بیانہ کا یود ہے یہ کب ہوا پندرہ سو ستائیس کے اندر next کیوں سن نمبر ننیان مدیکی میوار کے ساسک اپنے کل دیوتا کو واسطوک ساسک ویسوہم کو اس کا دیوان مان کر ساسن کرتے تھے کون تھے وہ ایک لنگ جی دوستوں اپنے کل دیوتا ایک لنگ جی کو کیا مانتے تھے واسطوک ساسک اور اس کا دیوان مانتے تھے خود کو اگلا کیوں سن ہے جیپور سہر کو چار دیواری کے بار سونیوجت روپ سے بسانے کے قارن کس کو آدھونک جیپور سہر کا نرماتہ کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے مرجا اسماعیل کو دوستوں کیوں سن نمبر 101 ہے جیپور ریاست روڑپورا میں استیت نیم میں سے کن محلو کو اپیوک دویتے ویسوے یود کے دوران پھوجیو گی کے ادگاہ کے روپ میں کیا گیا دوستوں کن محلو کا خواس کھان کے محلو کا دوستوں کیوں سن نمبر 102 ہے ایسو میلت کو یہاں پر آپ کو ہٹانا ہے 1817 کی قرانتی رام سنگھ دویتے جیپور کے بربت سلالک مریم اجمانی بارے کوٹڑی سوائی پرتاب سنگھ کے دوارہ نہیں بنائی گئی تو یہ آپ کا ایسو میلت ہے یہاں پہ کیوں سن نمبر 103 یہ پوریاست کے دوج میں انکیت ان کا مول منتر کیا ہے یہ تو درم استطو جے یہ تو درم استطو جے دوستوں کیوں سن 104 کچھاوا بنس کے ساسک اپنی عشت دیوی کے روپ میں کس کی پوجا کرتے ہیں سیلا دیوی کی دوستوں عشت دیوی کے روپ میں کیوں سن 105 اسامیر ساسک کا نام بتائی ہے جس نے پہلی بار اوڑیسا کو جیت کر مغل سامراجے کا انگ بنایا تھا کس نے جیتا تھا اوڑیسا کو مان سنگ پرتم نے دوستوں کیوں سن نمبر 12 ایک سو چھے نیملکت میں سے کون سا کتن کچھاوا ساسکو کے بارے میں ستے نہیں ہے پہلا سہستر باؤ میں ایک عبیلیک 103 میں اسوی کے نصار میپال کچھاوا بنس سے سمندت تھا جے پوریاست کا جنڈہ لالوے بیچ میں سوریہ کی آکرتی بنی ہوئی تھی یہ آپ کا غلط دیا گیا یہاں پہ اوپسن دو والا کیوں سن نمبر 107 جے پور کلبدروم وسائط سار سنگرے کے رچناکار نیون میں سے کون تھے پونڈرک رتناکار کون تھے پونڈرک رتناکار ویٹل نہیں رتناکار اگلا کیوں سن اکبر نے رائی جادہ کی اپادی نیون میں سے کسے دی تھی رائی جادہ کی اپادی دی تھی کونڈر جگت سنگھ کو کونڈر جگت سنگھ کو اگلا کیوں سن نیون کتنوں میں سے صحیح قطن کی پہچان کریں دوستوں کلیان سنگھ نروکہ کو ماچیڑی کی جاگیر جے پور ساسگ رام سنگھ پرتم دوارہ پردان کی گئی پورندر کی سندی سیواجی ویس سوائی جے سنگھ کے مددے 1665 میں ہوئی ایک دم صحیح قطن دیا گیا یہ کیوں سن 110 بنگال صوبے داری کے دوران مان سنگھ نے بنگال کی رازدانی ٹونڈا سے اٹھا کر نئی رازدانی کسے بنایا تھا راج محل کو کس کو راج محل کو دوست ہوں کیوں سن نمر 11 111 ہے بٹوڑا کا یود کب اور کس کے مددے لڑا گیا بٹوڑا کا یود 1761 میں ہوا تھا 1761 کے دو اپسنے یہاں پہ اب ہوا کن کے ساتھ مادو سنگھ اور سترسال کے مددے مادو سنگھ اور سترسال یہ رہا 1761 میں سوائی مادو سنگھ وہ راو سترسال کے مددے بٹوڑا کا یود لڑا گیا تھا دوستوں اگلا کیوں سن نیون میں سے وہ کونسا جیپور کا ساسک تھا جو ایک پرسید پولو کھلاڑی تھا وہ اپنی ٹیم لے کر ویدیس کھیلنے بھی گیا تھا وہ تھا سوائی مادو سنگھ دوستوں کیوسر نمبر 113 نیون میں سے کس ریاست کے آدیسو کا پرارم سری دیوان بچنات سے ہوتا تھا کس کا جیپور ریاست دوستوں کیوسر نمبر 114 آمیر کے پرسید قدمی میل کا نرمان کی ساسک دوارہ کروایا گیا جس میں بنی چھتری میں کچھاوا ساسکوں کا راج تلک ہوتا تھا دوستوں تو قدمی میلو کا نرمان کروایا تھا راج دیو جی نے کس نے راج دیو جی نے دوستوں کیوسر نمبر 15 نیون میں سے مان سنگھ کے سممند میں ایس ستے قطن آپ کو بتانا ہے دوستوں چلے دیکھتے مان سنگھ کے پتا بھگونزاز کی مرتیو لاور میں 15 نومبر 1599 کوئی صحیح ہے مان سنگھ سروپرتم اکبر کے ساتھ 1579 ریسوی میں گجرات ابیان نہیں رن تھم بور ابیان پر گیا تھا سروپرتم تو یہ غلط دیا گیا یہاں پہ اگلا کیوسر کرنل جیم سٹوڑ نے راتھوڑو کا یولیسس کہا کس کو درگاداس راتھوڑ کو دوستوں کیوسر نمبر 170 راو مالدیو کے دوست سننائک جو سیرسان کے ورود گری سمیل کے یود میں پربل ویرتا سے لڑے مالدیو کے کون تھے وہ سنن پتی جیتا وے کمپا تھے جو سیرسان کے ورود گری سمیل کا یود ہوتا ہے اس میں لڑتے ہیں کون سا ساسک ماروار کا دوسرا پیتر ہنٹا کہلاتا ہے کون کہلاتا بگت سنگ دوست پہلا کون ہے تو وہ آگے کیوسن آ رہا ہے ماروار کا کون ساسک سنیاسی راجہ کے نام سے جانا جاتا ہے مان سنگ سنیاسی راجہ سنیاسی لے لیا تھا اگلا کیوسن کشنا کماری ویواد کو لے کر گنگولی کے یود میں ماروار کے کس ساسک کی ہار ہوئی تھی مان امید سنگ کو دوست کیوسن نمبر 122 1883 سوامی دیانان سرشوتی کو دودھ میں سیسا گول کر پیلانے والی ننی جان کی ساسک کی پریمی کا تھی دوست کیس کی جس سنگ سنگ دویت کی کیوسن نمبر 123 ایک اکی کران کے سمیں ماروار کے ساسک کون تھے کون ہنوان سنگ تھے دوست کیوسن نمبر 124 مہران گڑ کلے میں سنگ چوکی کا نرمان کس نے کروایا تک سنگ نمبر 125 ماروار کی کھات میں کس ساسک کو 52 یدوں کا ویجیتہ کہا گیا راو مال دیو کو دوست کیوسن 126 ماروار ساسک نے اپنی بیٹی سرنگار دیوی کا بیو کمبا کے پتر رائی مل سے کیا تھا اس نے راو جودہ نے اپنی پتری سرنگ دیوی کا بیو رائی مل کے ساتھ کیا تھا دوست یہ یہ اگلا کیوسن کیوسن نمبر 27 1477 کی کرانتی کس ماروار کا ساسک کون راجستان کا ایک ماتر ریاست جسے مغلو نے دو بار خالصہ گوشت کیا تھا جودپور ریاست تھی دوست کیوسن ہے آپ کا اگلا موٹا راجہ ادھے سنگھ کا پتر جس کا لاؤور میں راجہ بی سیک کے بعد اکبر نے سوائی راجہ کی اپادی دی کس کو دی تھی سوائی راجہ کی اپادی سور سنگ کو دوست اگلا کیوسن مارواڑ کا وی ساسک جسے جانگیر نے دل تھمبن کی اپادی دی گوڑوں کو ساہی داگ سے مکت کر دیا دوست گج سنگ کو دوست یہ بھی امپورٹنٹ کیوسن آپ کے لئے اگلا کیوسن ہے پاہیبا کے یود مالدیو کو مارواڑ کا پرطم پیترہنت کا آجاتا ہے اس نے کس کی اتیا کی تھی دوست اگلا کیوسن مارواڑ میں سامن پرتا کا واسطویق سنستاپک کسے مانا جاتا ہے سامن پرتا کا واسطویق سنستاپک ہے راو جودہ دوست کون ہے راو جودہ important کیوسن اگلا کیوسن راو بکا نے اپنے پتا کے کہنے پر جودپور کی گدی چھوڑ دی تو راو جودہ کے بعد مارواڑ کا ساسک کون بنا راو جودہ کے بعد مارواڑ کا ساسک راو ساتل دیو دوست کیوسن ہے آپ دویتے ویشوید میں بکانیر کی سینہ کا نرکشن کرنے کے لیے بکانیر کے کون ساسک برما وی ایران گئے تھے دوست کون گئے تھے ساردل سن گئے تھے کیوسن 136 مغلب آدسہ اورنگ جیب کا راجنیت سلاکار نے ان میں سے بکانیر کا کون ساسک تھا کون تھا آنوب سن تھا دوست اورنگ جیب کا راجنیت سلاکار کیوسن نورنگ دے کیا نام تھا رانی نورنگ دے تھا دوست کیوسن 138 گجنیر جیل کا نرمان مہارجہ گنگا سنگ نے کس نام سے کروایا تھا کیوسن 149 ہے بکانیر سہر کا نرمان 1755 میں اکال پڑھنے پر پرجا کے لیے انیک اکال رات کار یہ کس ساسک دوارہ کروائے گئے دوست کس کے دوارہ مہاراجہ گج سنگ کے دوارہ کیوسن نمر 140 ہے مہاراجہ رتن سنگ کے بارے میں ایس ستے کتن کی پیچھان آپ کو کرنی ہے سرن دی انگریجو کے دباؤ کے باوجود بھی انہیں نہیں سو پائی گلت دیا گیا پورا ہے سرن نہیں دیتی دیالداس رہی خیات کی رچنا دیالداس نے انہی کے ساسن کال میں کی اور انہوں نے پرطم ویدویت انگل سکھی یود میں انگریجو کی سائتہ کی یہاں پہ گلت کتن پہچان پہچان ہے آپ کو دوسرا والا گلت دیا گیا یہاں پہ کیوسن 141 ہے پرطم ویسو لگاتے تھے کساسک کو مہاراج دیراج کی اپادی ملنے کے بعد یہاں کے ساسکو نے اپنے نام کے آگے مہاراج لگانا شروع کیا دوست اس کے بعد راج سنگ مہاراج راج سنگ کے بعد اگلا کیوسن آپ کا نیون میں سہ بکانیر کے کساسک کو آدھونک بکانیر کا نرمات کہا گانگار رس کی اس پردان رچنا کو پرکاس میں لانے کاسرے نیون میں سے کس جاتا ہے کس کو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کیوسن ہے اگلا کیوسن آپ کا دو جنوری 1903 کو جب ڈیوک اوپ کنوٹ بھارت آئے تب ان کے سممان میں آئیو جی دلی دربار میں بیکانیر کی طرف سے کس نے باغ لیا تھا گنگا سنگ نے باغ لیا تھا کیوسن 146 بیکانیر کا چہتر پراشن کال میں کس نام سے نہیں جانا جاتا تھا جانگلو پردیس کہتے تھے مادرے جانگلہ کہتے تھے کرو پردیس کہتے تھے منڈل کر نہیں کہتے تھے اس نام سے نہیں جانا جاتا تھا جانگل پردیس بھی جانگل جانگلو الگ لگ نام ملتے اگلا کیوسن بیکانیر کے راتھوڑ ونس کی کل دیوی کارنی مات دوست مندر کام دیش نوک میں مہاراج سراج مل کی مرتیو کب ہوئی تھی 1763 اسوی کے اندر دوست نیکس 1721 اسوی میں جے سنگ نے بردپور کے کساسک کو پراست کر راو چوڑا من کو پراست کر اگلا کیوسن کس جات ساسک کے لیے جے پور نریس اسوری سنگ نے راجہ کی اپادی دینے مغلب آدس سی سی پاریس کی تھی دوست کس کے لیے سورج مل مہار جوہار سنگ نے دلی ویجے کی یاد میں جوہار برج کا نیرمان کب کر دلی ویجے کے اپران جوہار سنگ نے جو لوہ گر درگ اس میں جوہار برج کا نیرمان کر ویجے 1765 ایس وی میں کیوس 152 انگریج جو سے ویجے کے اپلق سی میں کی ساسک نے لوہ گر درگ میں پھتی برج کا نیرمان کر ویجے رنجیت سنگ نے دوست کیوس نمبر 153 20 اکٹوبر 1772 ویجیر سپ در جنگ نے باد ساس برات پور کے قصاص کو سوت انتر ساس بنوا یا اور مہندر کی پدوی سے اسے ویبو شت کیا گیا دوست سورج مل اوپسن ایک سہی رہے گا اگلا کیوس ویساسک جس کو مغل سمراد نے راج اندر کی اپا دی وکوہر بہادور کا پت دیکھ سامانت کیا تھا دوست بتائی کون سا تھا وہ ساسک وہ تھا مہاراج سورج مل دوست کیوس 155 ویساسک جس نے ویر کی جاگیردار جاگیردار بہادور سنگھ پر آکر من اگست سترہ سو پیسٹ اسو میں کار ویر کے کلے کو اپنے ادھیکار میں کر لیا تھا وہ کون تھا جمہار سنگ تھا دوست کیوس 156 بردپور کا ویساسک جس سوائی جے سنگ کی عدینت سویکار کر لی تھی سوائی جے سنگ جاٹ مرات سندی کب ہوئی تھی دوست یا ہوئی تھی ستمبر 1767 کے اندر دوست کیوس نمبر 108 دولپور کے کساسک کو مطس سنگ راج پرمک بنایا گیا تھا رانہ ادھے بان سنگ کو دوست کیوس 169 1890 عیسوی میں برٹی سرکار نے بردپور کے کساسک کی بردپور کی ساسک کی سلام کو بردہ سترہ 19 کر دی دوست مہار جس سنگ کے سمی دوست اگلا کیوس نمبر سنگ کیس ساسک نے نیپال یود پندار یو کے دمن و مرات یود کی گئی سین کاریو آیو میں انگری جو کا سات دیا تھا دوست کی ساسک نے دیا تھا نمبر 161 دیکھئے اچ ورق کے لوگوں یا ویدوانوں کو راجس وے مکت بھومی انودان کے روب میں دی جاتی تھی یہ بھومی کیا کہلاتی تھی مدد اے ماس یہ اگلا کیوس رانیوں اور راجہ کے نکٹ سمندیوں کو اپنی جیوی کا چلانے توں وہ ان کے سممان کو بنائے 163 بڑے پرگنوں میں حاکیم کو ساسن سنچالن میں سائتہ کرنے والے سائت کو کس نام سے جانا جاتا تھا کس نام سے اہود دار کے نام سے کیوس 164 میواڑ میں نگر پرساسن کا مکہ عدیقاری کیا کہلاتا تھا کوتوال نگر پرساسن کا مکہ عدیقاری کوتوال کی گتیویدیو سے نیرنتر راجہ کو اوگت کرواتا رہتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا وہ وکیل کہلاتا تھا کیا وکیل کیوس 166 دیالداسری کھیات سے گیات ہوتا کی جودپور میں ریکتستان سینہ کا پردان سینہ پتی ہوتا تھا کون ہوتا تھا محاسیب مساحب سوری مساحب ہوتا تھا دوست کیوس 166 گوویند گری کس جاتی سے سمن دیت بن جار جاتی سے دوست کیوس 166 کہ سو تنتر سینہ سینہ نی کو سیر راجستان کے اپنام سے جانا جاتا ہے جے نارائن ویاس کو جانا جاتا ہے اگلا کیوس سن 169 دے کے آپ شدر مکتی اسطر کس کے دوارہ آرجون لال سیٹی کے دوارہ لکھی گئی دوست کیوس 177 نی سک کی سو تنتر سینہ نی کو راجستان کا چندر سیکر کہا جاتا ہے جوراور سن بہار کو دوست کیوس سن ہی کہتا می وار کا گاندی اپنام سن کسے جانا جاتا ہے می وار کا گاندی مانی کے لال ورما دوست کیوس نمار 102 پرسید سو تنتر سینہ نی جے نارائن ویاس کا جنم کب ہوا دوست کب ہوا تھا 18 پروری 1800 ننی نی نمار 103 پرسید سو تنتر سینہ نی ہری با اپادیائی کا واسطویق نام کیا تھا ہری با اپادیائی دوست کیوس ایک سو چوتر میں چلی 18 ستاون کی کرانتی کے سمی کوٹا کے ساتھ کون تھے کون تھے ایمپورٹنٹ کیوس بن سکتا آپ کے لیے مہاراو رام سنگ دوست دوست اوپسن ایک سہی یہاں پہ رہے گا کیوس ایک سو پچیتر دیکھئے 1800 ستاون سے پور انگریجو کے خلاب راجستان میں بگل بجانے والے کرانتی کاری تھے دونگ جی جو 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 لوٹ یا جا کرنا بیل تھے یعنی اوپر سب اوپسن چار سہی رہی گا اگلا کیوس بھارت کے پرطم سو تنتر سنگ رہ میں جو بوجن سام گری کرانتی کاری سندیس جاتا ہے اس کو لورڈ ویلے جلی کو کہا جاتا ہے کیوس سن سیونٹی نائن اٹھارہ سو ستہون کی کرانتی کے سمیں ایجنس یوں مکالیوں میں کون سا سہی سمیلت نہیں دکشنی راج پوتان اسٹیٹ ایجنس دیپور میں پوروی راجستان اسٹیٹ ایجنس دول پور یہ گلت ہے آپ سمجھ آپ تو اپسن دو یہاں پہ تو یہاں پہ اٹھارہ ستہون کی کرانتی کے سمیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دول پورو والا گلت آپ کا اگلا کیوس سن ٹونک کے کس سامت نے تارتہ ٹوپے کے ساتھ دیا اور ٹونک پر اپنا ادھکار کر لیا کس سن ایک کیوس نمبر اکیاسی تاتھ ٹوپے کس ایک ریاست کو چھوڑ کر باقی پر تیک ریاست میں گھوم تھا دوست کس ایک ریاست کو چھوڑ کر باقی ریاست میں جی سلم کو چھوڑ کر سب ریاست میں تات ٹوپے گھومے تھے کیوس سن 182 سم سوا کا پر مدیویشن کام پر ہوا مانگڑ پاڑی پر کیوس سن 183 دیکھئے 1908 میں گوو اندر کو کون سے گاؤں سے نکلنے کے لئے بادے کر دیا گیا کون سے گاؤں سے بیڑ سا گاؤں سے دوست کیوس سن 184 ہے مانگڑ پاڑی گولی کانڈ کب ہوا تھا گب 1913 کے اندر کیوس سن 185 دیکھئے کس گولی کانڈ کو بھارت کا پر جلی آوالا باغ اتیا کانڈ کہا جاتا ہے دوست کس کو مانگڑ پاڑی گولی کانڈ کو گوو اند گری کا جنم استان باسیا گاؤں دوست باسیا دوگاری اگلا گو اند گو اند گری نے سبا کی است اپنا کیوس نمبر 188 ایکی اندولن کس نے پرارم کیا تھا ایکی اندولن دوست اچھا کیوس نمبر 199 ایکی اندولن کس انے نام سے بھی جانا جاتا ہے بومت بیل اندولن کے نام سے جانا جاتا ہے ایکی اندولن کا پرارم کہا سے ہوا تھا ماتری کونڈیا سے دوست کیوس نمبر 101 جیس لمر پرجام اندل کی اسطاپ کب کی گئی 1945 میں کب 1945 کے اندر کیوس ایک سو بران میں راجستان کی ایک ماتر ریاست جس میں پرجام اندل کا گٹن نہیں ہوا کون سی ریاست ٹونک ریاست دوست کیوس نمبر 103 میں دیکھ نیر کلکتہ میں کی گئی بتائی کس کی گئی تھی بک کانیر پرجام اندل کی کیوس نمبر 104 جیس لمر پرجام اندل کی اسطاپ جود پور میں ہوئی تھی دوست کیوس 95 راجستان کا سب سے انتیم گٹیت پرجام اندل کون سا ہے جالا وار پرجام اندل دوست کیوس ایک سو چن جیپور ریاست میں جینتل من ایگری من کن کے مد دوست جینتل من ایگری من یہ وات آپ کے ایرالال ساس اور سر مر جیس اسمائل کے انتیم پرجام اندل اسطاپ اندل 1946 کے اندر دوست کیوس ان انتیان میں راجستان کا پرجام اندل جس کی اسطاپ ریاست کے کچھ اتصاہی وقو نے بمبئی میں کی تھی دوست کون سی پرجام اندل آئیے کون سی روئی پرجام اندل آئیے اگلا کیوس سن ہارڈوتی پرجام اندل کی ستاپنا کب کی گئی ہارڈوتی پرجام اندل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کب 1934 کے اندر دوست ریاضتی ساسک کے سرکشن میں بننے والا راجستان کا ایک ماتر پرجام اندل کون سا پرجام اندل تھا جالا وار پرجام اندل تھا دوست کیوس نمبر دوست ایک گوکل بھائی بھٹ دوارہ سیروہی پرجام اندل کی ستاپنا کب کی گئی تھی 1949 کے اندر کیوس نمبر دو جیپور میں پرجام اندل اندل کے دوران 18 مارچ 1949 کو مہلا ستیاغروی نے کس مہلا کے نیتریتو میں گرپتار دی تھی کس کے نیتریتو میں درگا وطی دیوی سرما کے نیتریتو میں کیوس نمبر دوست تھی کس پرجام اندل نے اپنے آپ کو 1942 کے بھارت چھوڑو اندلن سے پوری تہ الگ رکھاتا دوست کس نے جیپور پرجام اندل نے آجاد مورچے کا گٹن ہوا تھا اس کے بعد اگلا کیوس نے الور پرجام اندل کی اسطاپنا کب کی گئی الور پرجام اندل کی اسطاپنا 1938 کے اندر کی گئی دوست کیوس حسن 205 میوار پرجام اندل کے اندولن کے دوران نات دوارہ میں کس مہیلہ نے سکری بھومی کا نبائی دوست کس نے گنگ بھائی نات دوارہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کیوس نمبر 6 راجستان میں راج پال پر ایک نومبر 1956 کو سریجت ہوا تو بتائیے راجستان کے پرطم راج پال سردار گرومک نیحال سنگ دوست کیوس نمبر 207 ایک ہیکران کے سمئے نیون میں کون سا ٹھکانا نہیں کہلاتا تھا ٹھکانا نہیں کہلاتا تھا لاوہ تھا کسلگڑ تھا ساپورا نہیں نمرا تھا یہ نہیں تھا ٹھکانا کیوس نمبر 208 1952 میں بنے اجمیر میر وڑا کے اندر ساسد پردیش کی پرطم ہو ہے انتی مکھے منتری کا نام بتائیے جو ایک نومبر 1956 تک اجمیر کے راجستان میں ویلے ہونے تک مکھے منتری رہے کون تھے ہری بھاو اوپا دی آئے تھے دوست کیوس نمبر 209 سا تنترتا کے پسات 1948 سوری اپریل 1948 کو گٹیت سنیوکت راجستان کے پردان منتری وراج پرمو کرم سہ کون تھے دیکھیں کون تھے پردان منتری مانی کے لال ورمہ تھے اور میوار کے بھوپال سنگھ تھے راج پرمو مانی کے لال ورمہ مہارنہ بھوپال سنگھ اوپ سنتین یہاں کیوسر نمبر 211 پانچ جولائی 1947 کو سردار ولب بھائی پٹیل کے نیتری سنگھ سنگھ راجستان سنگھ کے نیرمان کے سمیں ویلے پتر پر ہستاکسر کرتے سمیں کہا کہ میں اپنے ڈیت وارنٹ پر ہستاکسر کر رہا ہوں کہا کس آ سکتے چندر ور سنگھ دوست کیوسر نمبر 213 ستندرت پرابتی کے پسات راجستان کے بارے میں کون سا وکال صحیح ہے چلیے دیکھیں سب کو پتا سمپل کیوسر 19 ریاستے 3 ٹھکانے اور 1 کے اندر ساسیت پردیش تھا 19 ریاستے 3 ٹھکانے 1 کے اندر ساسیت پردیش اگلا کیوسر سومیلت کیجئے یہ اچھا کیوسر چار کیوسر ایک کیوسر سے complete ہو جائیں گے آپ کے یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پراجین ریاست کی کون سی تھی میوار تھی سب سے نوین ریاست کون سی تھی جالا وار تھی سب سے بڑی ریاست کون سی تھی سب سے تین دو ایک چار تین دو اپسن تین چار کیوسر ہے یہاں پہ آپ کے اگلا کیوسر راجستان کس سرینی کا راجی تھا راجستان کس سرینی کا راجی تھا بیس رینی کا راجی تھا کیوسر دو سولہ راجستان کے ایک ایک سب تام چرن ایک نوامبر انیس سو چپن کے دوران کوٹا جلے کے کس چیتر کو مدی پردیس میں ملایا گیا تھا دوست کوٹا کا سیروز چیتر ایم پی کو دیا گیا اگلا کیوسر راجی پنر گٹن آئیو کی سپاریس کے انسار سیروہی کی آبو و دل وادہ تیسل آج میر میر وادہ چیتر کے علاوہ مردی پردیس کا کون سا حصہ راجستان میں ملا کر ایک نومبر 1956 کو راجستان کا گٹن پون ہوا دوست سیروہی کے آبو دیل وادہ ملائی گئی اج میر میر وادہ کو ملائی گیا اس کے علاوہ مردی پردیس کا کچھ چیتر راجستان میں ملائی گیا تھا وہ چیتر کیوسن 219 نیون میں سے کون سی ریاست جاٹ ساسکوں کے دن تھی برط پور ریاست دوست کیوسن 220 متحسی سنگ کی راجستان کس بنایا گیا کیوسن 220 متحسی سنگ کا پردان منتری کس بنایا گیا سوبار رام کم آوت کو دوست اور کیوسن 222 سی یو راجستان کا او مہارلال نیرون دوست تو یہ تھے 222 راجستان اتیاز ربیسی انسی آٹی ہندی گرنت اکادمی کے ٹوپ کیوسن کیسے لگے آپ ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب جو بھی ساتھی یہاں تک آئے ہیں وہ جرور کریں اور یہاں کے بعد آپ کو جانا انسٹاگرام پہ اور جو یہاں پہ دی گئی آئیڈی ہے اس پر ہمارے ساتھ جرور جڑنا ہے دوستوں آپ سبھی کو بہت بہت دنے واد جے ہند جے بھارت